ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سبھی آسا ہے کہ ٹھیک ہوں گے بھی تو بھئی آج ہم باتیں کریں گے جیسے کچھ بچے بتا رہے ہیں کہ بھی کوٹ کیس ہو گیا کوٹ کیس کرنے کا پلان ہے یہ ہے وہ ہے تو بھئی اس سے دیکھو کوٹ کیس کرنے سے کسی بھی سمجھے کا سولیشن آپ کا نہیں نکل سکتا بہت کم چاند چیز ہیں بھئی وہ نکل جائے اور نکل بھی جاتے ہیں بھئی ٹھیک ہے لیکن اس چیز میں کوٹ کیس کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو دیکھو وہ آپ کا دیکھا رہا وہ آپ کرو بھئی میں نہیں کہتا کہ آپ کوٹ کیس مت کرو لیکن کرو آپ لیکن آپ کو یہ بھی دیکھو بھئی آپ کو اس چیز سے فائدہ ہوگا یا نہیں آپ دیکھو جیسے سی بیٹی ون کا آپ کا ریجلٹ آیا تھا سی بیٹی ون کا ریجلٹ آیا تھا اس میں جتنے بھی کنڈیڈیٹ پاس ہوئے تو اس کا یہ تھوڑی ایک بھی دوبارہ سے ریجلٹ آئے گا تو ان کا نام اٹھ جائے گا تو وہ تو انہوں نے پہلے ہی بول دیا بھئی جن کا پہلے لسٹ میں نام ہے جو نام ہے وہ آپ کا کٹے گا نہیں کیونکہ بھی نورملائیجیسن مارک ہیں وہ تو اتنے ہی رہیں گے یہ نہیں کہ بھی دوبارہ ریجلٹ آئے گا تو نورملائیجیسن مارک بھی دوبارہ سے اپ ڈیٹ ہوں گے تو وہ نہیں بھی نورملائیجیسن مارک وہ ہی کہ وہ ہی رہیں گے تو ان کا تو آئی کٹ آف میں نام ہے تو ان کا تو کیسے اٹھ سکتا بھی تو دیکھو بھئی court case کرنا ہے آپ کرو کوئی دکت نہیں ہے لیکن court case کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو کیونکہ exam اور delayed ہوگا بھئی exam на آپ کا اور delay ہوگا بھئی تو court case کرنے سے آپ کو کوئی بھی مطلب کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا court case کرنے سے جو exam آپ کا وہ اور بھی delay ہو جائے گا بھی جیسے اب آپ کا ماہی میں exam ہونا ہے ماہی میں آپ کا level 6 کا exam level 6 کا exam ہے اور کیونکہ اپریل میں آپ کا ریجلٹ آئے گا اپریل میں آپ کا کیا ہے ریجلٹ آئے گا فرشٹ ویگ میں تو مئی میں آپ کا کیا ہے بھئی لیول سکس کا ایکزام ہے اور ایک تھوڑے سی دن بعد یعنی پانچ سے دس دن بعد آپ کا جو لیول ٹو لیول تھری اور لیول فائف کا ایکزام ہے وہ بھی ہو جائے گا لیول ٹو تھری اور فائف کا ایکزام آپ کا وہ بھی مئی میں ہی ہو جائے گا بھئی ٹھیک ہے دیکھو بھئی مئی میں جو لیول سکس کا ایزام وہ کب کراتے ہیں فرسٹ ویک میں کرا دیا تو لاسٹ میں سائد ان کا ہو سکتا بھئی تو بھئی ایزام ڈیلے دیکھو اب اتنے دن رک گئے تو آپ ایک مہینہ بھی رک سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے کوٹ کیس کیا تو وہ پھر ان کو ایک بانہ بھی مل جاتا ہے بھئی ریلوے والوں کو بھی کوٹ کیس ابھی ایزام نہیں دیں گے یہ نہیں کیا پتہ یہ سال نکل جائے تو لیکن اب جو پیپر آپ کا مئی میں انہوں نے دے رکھا ابھی مئی میں ہوگا تو یہ مان کے چلو کوٹ کیس کرنے سے مجھے تو لگتا نہیں بھی آپ کو فائدہ ہوا لیکن آپ کر سکتے ہوئی ٹھیک ہے لیکن کوٹ کیس ہونے سے کیا ہے بھی وہ ان کو یہ لگ جائے بھی کوٹ کیس ہے ابھی اس برتی پر کیا پتہ کیا ہو جائے بھی آگے ٹھیک ہے تو کوٹ کیس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایک مہینہ ویٹ کر سکتے ہو آپ دیکھو ریجلٹ آپ کا اپنیل میں آئی جائے گا اور اس کے بعد آپ کا جو اگزام ہو جائے گا مئی میں ٹھیک ہے اور مئی میں اگزام لگ بگ سارے جو لیول ہیں پوسٹ وائز ہیں ان کا سب کا اگزام ہوگا اور ون ڈے اگزام ہوگا اور ون شفٹ میں ہوگا بھی نورملائزیسن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ابھی جو مطلب جتنے نمبر آئیں گے وہی آپ کے نمبر ہوں گے بھی اس سے یہ بھی نہیں ہوگا بھی نورملائزیسن کرنے کی ضرورت ہے ایک ہی شفٹ آئے گی ٹھیک ہے تو اس سے کوئی ایک فائدہ نہیں ہے بھئی تو دیکھو اب میں آپ کو کٹ اوف کے بارے میں بتا دیتا ہوں بھئی کتنے نمبر پہ آپ کی آپ کا جو آپ ہے وہ سیف رہ سکتے ہیں کتنے نمبر والے سیف رہ سکتے ہیں بھئی یہ دیکھیں بھئی اب کریں گے ہم کٹ اوف کے بارے میں بات تو جو یو آر جو کٹیگری ہے دیکھو بھئی کئی بچوں کو یہ جو کٹ اوف ہے وہ پسند آئے گی نہیں بھی آئے گی ٹھیک ہے بھئی تو سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے تو یہ مان کے چلو اب بھئی یہ سوچ کے میرے کم نمبر میں تیاری چھوڑ دیوں تو گلت بات ہے بھی دیکھو یہ تیاری ہے نا اب کرو گے تو یہ تیاری آپ کو گروپ ڈی میں بھی کام آئے گی ٹھیک ہے دیکھو یو آر جو جنرل کٹیگری ہے اگر آپ کے نمبر تیاری شروع کر دو بھی CBT2 کی تیاری سٹارٹ کر دو بھی اگر آپ کے 65 پلس نمبر ہیں 65 پلس 65 پلس نمبر ہیں تو CBT2 کی آپ تیاری کر سکتے ہو لیکن آپ کو تیاری تو کرنے ہی پڑے گی اگر آپ پڑھنے والے ہو تو تیاری آپ کو ریگولر لکھنے پڑے گی بھی ٹھیک ہے تو جو ایسی کٹیگری ہے ایسی کٹیگری کی کٹ اوف اگر جس نمبر کے جس بھائی کے بھی نمبر 58 پلس بن رہے ہیں 58 پلس بن رہے ہیں وہ CBT2 کی تیاری کر سکتا ہے اور جس کے بھی نمبر 69 پلس بن رہے ہیں 69 پلس بن رہے ہیں وہ CBT2 کی تیاری کر سکتا بھی ایسی کٹیگری میں OVC کٹیگری میں جس کے بھی نمبر 62 پلس بن رہے ہیں 62 پلس بن رہے ہیں وہ OVC only OVC 62 نمبر بن رہے ہیں وہ تیاری کر سکتا بھی CBT2 کے لئے cbt1 میں جس کے 62 پلس نمبر ہیں وہ cbt2 کے لیے تیاری کر سکتا بھی اور ews میں جس بھی candidate کے نمبر 60 پلس ہیں بھئی 60 پلس نمبر ہیں جس بھی 60 یا 60 پلس نمبر ہیں وہ تیاری کر سکتا بھی cbt2 جنرل میں جس کے 65 یا 65 پلس نمبر وہ cbt2 کی تیاری شروع کر دے بھئی جس کے 58 یا 58 پلس ہیں وہ c candidate cbt2 کی تیاری شروع کر سکتے ہیں کیوں کہ دیکھو بھئی چلو یہ کٹوف ہمارے لوگ ہیں جس سے زیادہ نمبر واڑے ہیں تو وہ یہ بھی بھولیں گے بھئی نہیں یہ کٹوف تو جائے نہیں ہیتنے نمبر کم ہوں گے نہیں یہ ہے وہ ہے دیکھو میں یہ نہیں کر آگے آپ کا سٹیشن ماسٹر میں ہوگا کمرشیل اپرینٹیز میں ہوگا لیکن آپ کا کوئی نے کوئی پوسٹ میں تو لگ بگ ہو سکتا بھی کوئی نے کوئی پوسٹ تو ایسی ہوگی بھی جس میں ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ کئی پوسٹ ایسی دی بھئی جن کی ستر پہ تھی تو چار سے پانچ نمبر تو آرام سے گھٹیں گھٹیں گے بھی چار سے پانچ پانچ سے اچھا ہے نمبر جیسے سینئر کلک سینئر کمرشیل کم ٹائپیسٹ تھی والی پوسٹ تھی سینئر کمرشیل کم ٹائپیسٹ کی پوسٹ تھی تو ان میں تھوڑی سی کم تھی کٹوپ جیسے چنڈیگر زون تھا اس میں چھیتر نمبر تھی تو جس جس کے بھی نمبر مال لو 68 68 68 نمبر ہے 67 68 تو اس میں ساید اس کا ہو سکتا بھی کیونکہ پوسٹیں بھی اچھی ہیں ٹھیک ہے جیسے گوڈز گار ہے گوڈز گار کی کئی زون کی کٹوپ ہے وہ کم ہے بہت کم ہے تو اس کی کٹوپ بھی آپ کی مطلب 65 کے راؤنڈ ہی رہ سکتی ہے ٹھیک ہے تو بھئی یہ کٹوپ ہے کسی کو پسند آئے گی کسی کو نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور رہی بات جیسے مان لے کچھ بچے ہیں بھئی کومنٹ کرتے ہیں اگر یہ تو ایسے ہی مطلب وہ کرتے ہیں بھئی اگر بھئی پیسے کمانے کے لیے کم کٹوپ لگاتے ہیں بچوں کے فیور میں کٹوپ دیتے ہیں بھئی دیکھو پیسے کے لیے نہیں ہے بھئی یہ ایک سوک ہے دیکھو میری میں سمپل جی بات میں آریانہ سے ہوں بھئی اور آریانہ سے ہوں اور میں گوروینڈ جوپے ہوں بھئی سمپل جی بات بتا میں گوروینڈ جوپے ہوں تو مجھے یہ ضرورت نہیں ہے بھئی اتنی اگر بھی پیسے ہوگی مطلب ٹھیک اپنا کام چل جاتا بھی اپنی چھوٹی نوکری مل رہی ہے اس سے اپنا کام چل رہا ہے تو میں یہ نہیں بھی پیسے کے لیے یہ کر رہا ہوں لیکن ایک سوک ہوتا جیسے مجھے پڑھانے کا سوک ہے میں میرے پاس بچے آتے ہیں بھئی میرے پاس بچے آتے ہیں گریب گھر کے بچے ہیں اور بلکل فری آف کورس پڑھاتا ہوں ان کو میرے چینل پہ آپ کومنٹ کر کے ان بچوں سے پوچھ بھی سکتے ہو ٹھیک ہے نہیں تو میں آپ کو نمبر بھی دیچتا ہوں ان کے لیے فری تو لائیبریری کر رکھئے میں نے بلکل فری لائیبریری دے رکھئے بھئی اور بلکل مطلب یہ مان کے چلو ان سے کوئی فیس نہیں ہے اور میت پڑھاتا ہوں ان کو میت وغیرہ ریجننگ میت ریجننگ ان کو دو کلاس چیز دیتا ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل پہ وہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے ان کو اور وہ بچے جیسے مان کے چلو صبح آتے ہیں نو بجے اور شام کو بارہ بجے تک رات کو بارہ بجے تک وہ پڑھتے ہیں بھئی وہاں پر بس کھانا کھانے کے لیے گھر جاتے ہیں کوئی ان سے فیس نہیں ہے سبی سوی دادے رکھی ہیں وائی فائی وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے تو میں ایسا مت سمجھنا بھئی یہ مطلب ایک ویوز کے لیے کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو بھئی یہ آپ سب کے لیے بھئی اور آپ بھی مطلب میت جوائن کرنا چاہتے ہیں سی بی ٹی ٹو کے لیے تو وہاں کر سکتے ہیں بلکل فری آف کوسٹ ہے بھئی ہمارے پاس نہیں تو بھئی کوئی ڈی جیٹل بورڈ ہے یعنی وائٹ بورڈ پر پڑھاتا ہوں بلکل ایک ایک مطلب رکم میں بولتا اور بچے لکھتے ہیں دیکھو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے بھی رکم بولتے بولتے ہی مطلب کیسن سمجھ میں آ جاتا ہے اور ڈی جیٹل بورڈ کا کیا آپ کو سکرین پر کیسن آ جائے گا اور وہ آپ کو دیکھا بہت بڑا کیسن آپ پڑھو بھی نہیں ہے بھی اس کو ٹھیک ہے لیکن لکھو گے نا تو آپ کو لکھتے لکھتے ٹائم ہی آپ کا سوال ہو جائے گا کیسن تو اس کا وائٹ مارکر بورڈ جو ہوتا ہے سوری وائٹ بورڈ جو ہوتا ہے اس کا بہت ہی بہت بینیفٹ ہے بھئی ٹھیک ہے لیکن آپ لیکن اب تو کیا واد تحسی پڑ گئی بھی ڈی جیٹل بورڈ سے ہی سب پوچھا ہے محنت کم ہوتی ہے جسے ہماری محنت وائٹ بورڈ میں زیادہ ہوتی ہے لیکن ڈی جیٹل بورڈ میں بہت کم ہوتی ہے لیکن میں پریفر نہیں کرتا بھی آپ ڈی جیٹل بورڈ کو مطلب صحیح مانو تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھی جتنی محنت وائٹ بورڈ پہ ہوتی ہے اتنی ڈی جیٹل بورڈ پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پی ڈی ایف وغیرہ ہوتی ہیں وہ لگا دیتے ہیں پی پی ٹی فائل بنا کے تو اس میں کیا ہے بچیا دے اس کیسے ان کو پڑھتے ہیں آ دے نہیں پڑھتے بڑی بڑی رقم دیکھتی ہے کیوں چھوٹی سکرین ہو جاتی ہے تو بڑی بڑی رقم دیکھتی ہے بھئی اس کو پڑھتے نہیں لیکن لکھنے میں کیا ہوتا سوال کیا ہے آدھا آپ کا سمجھ میں ویسے ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھئی وہاں سے آپ مہت پڑھ سکتے ہیں اچھے چپٹر کرا دیئے میں نے پروفیٹ لوز جل رہا ہے شام کو شاڑے آٹھ بجے کلاس ہوتی ہے بھئی ٹھیک ہے آج تو میں جیسے ڈوٹی پہ ہوں 24 گھنٹے کی ڈوٹی ہے تو کل میں وہ کلاس لوں گا ٹھیک ہے تو آپ کی کل شام کو شاڑے آٹھ بجے کلاس آپ لے کے دیکھیں ایک کلاس لے کے دیکھیں پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ایک کلاس لے کے دیکھیں بھی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو لے اور سبسکرائب کریں چینل کو اگر نہیں آئے تو بھلے ہی آپ اس کو سبسکرائب بھی نہیں کریں ٹھیک ہے بھئی تو بھئی آج کے لیے اتنا ہی آسا کہ آپ کو یہ کٹوپ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تھینکیو